مظفر آباد آزاد کشمیت کا دارالکومت یہ شہر زلہ مظفر آباد میں دریان نیلم اور جہلم کے کنارے واقع ہے آج کے وی لاغ میں جانیں گے مظفر آباد کے تاریخی لال کلا کے حوالے سے اسے کب تعمیر کیا گیا اور آج یہ کس حالت میں ہے جانتے ہیں آج کے وی لاغ میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے لال کلا جسے کلا مظفر آباد بھی کہا جاتا ہے کلے کو مقامی طور پر رتہ کلا یا صرف کلا بھی کہا جاتا ہے مظفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے واقعے لال کلا جسے کشمیر کے چاک خاندان نے تعمیر کیا کشمیر کے حکمران چاک خاندان نے مغلوں کی حملوں سے بچاؤ کی غر سے پندرہ سو انچاس میں اسے شروع کروایا لیکن اس کی تکمیل مظفر آباد شہر کے بانی سلطان مظفر خان کے دور حکومت میں سن سولہ سو چھالیس میں ہوئی ڈوگرا سیکھو کمرانوں مہاراجہ غلاب سنگھ اور رمبیر سنگھ کے دور میں سیاسی اور فوجی مقاصد کے تحت قلعے میں توسیق کروائی گئی پندرہ سو چھالیس میں کشمیر پر مغل بادشاہ اکبر کا قبضہ ہوا مغل زوال کا شکار ہوئے تو سترہ سو باون میں احمد شابدالی کی قیادت میں یہاں درانیوں کا قبضہ ہوا پھر اٹھارہ سو انیس میں رنجی سنگھ نے کشمیر فتح کر لیا سیکھو کے زوال کے بعد اٹھارہ سو چھالیس میں ڈوگرا خاندان کشمیر کا مالک بنا انہوں نے اس کی توسی اور مرمت کرائی انیس سو سنتالیس میں پاکستان آزاد ہوا تو مجاہدین نے کشمیر کا یہ حصہ آزاد کرایا ڈوگرا بادشاہ قلعہ کھلا چھوڑ کر بھاگ گئے پھر یہ فوج کے قبضے میں آ گیا انیس اوٹھا اون میں کنٹونمنٹ بننے کے بعد فوج وہاں منتقل ہوئی اور یہ قلعہ عوام کے لیے کھولا گیا یہ بڑا قلعہ صدیوں سے کھڑا ان واقعات کا چشمدید گواہ ہے لال قلعہ میں کئی قید خانے بھی موجود ہیں جو متحدد کالکوٹفیوں پر مشتمل ہیں قلعہ کے شمالی حصے میں کئی زیر زمین کمرے ایسے تھے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں زفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے صدیوں سے کھڑا یہ قلعہ قدرتیہ فات تو انتظامیہ کی ادم توجی کے باعث دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے جبکہ دوہزار پانچ سے آنے والے زلزلے نے بھی اسے کافی نقصان پنچایا لال قلام زفر آباد میں موجود اجائب گھر بھی دوہزار پانچ کے زلزلے میں متاثر ہوا جہاں موجود بعض نوادرات چوری کر لیے گئے جبکہ بد جانے والا سمان ایک کمرے میں بند کسی نئی امارت کے انتظار میں آج بھی ویس سے ہی پڑا ہے مزفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے صدیوں سے کھڑا یہ لال قلعہ قدرتیہ فات تو انتظامیہ کی ادم توجی کے باعث دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے تعمیر کے وقت مزفر آباد کے اس قلعہ کا رقبہ انسٹھ کنال تھا اور اس کے تین اطراف دریا تھا پہلے سن انیس سو بانوے کے سلاب اور پھر سن دوہزار پانچ کے زلزلے میں اس قلعہ کا بہت بڑا حصہ مندم ہو گیا آج بھی اس قلعہ کو دیکھنے سیہوں کی بڑی تعداد آتی ہے جس میں زیادہ تر سیہ مقامی ہوتے ہیں ایسے مزید تاریخی ویلوگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولئے